پانی پینے میں موجود الیکٹرو لائٹس کا اسنتولن ہو سکتا ہے ادھکتہ لوگوں کو دیکھا ہے جو ایک تارگٹ بنا لیتے ہیں دو دو لیٹر کی بوتل انہوں نے رکھ لی صبح سے سام تک اس کو پینا ہے یہ جو عادت ہے یہ آپ کی بوڈی کو جیادہ ہیڈیٹ کرتی ہے جیادہ ہیڈیٹ ہونے سے سرید میں جو موجود الیکٹرو لائٹس ہوتے ہیں جیسے کی پوٹیسیم، سوڈیم، میکنیسیم ان کا سنتولن بگڑ جاتا ہے یہی چیزیں ہماری کیڈنی سے لے کر ہارٹ فنکسن تک ہر چیز کا سنسالن کرتی ہیں ایسے میں جیادہ پانی پینے سے ان کا سنتولن بگڑ سکتا ہے اور سریر صحیح طریقے سے کام کرنا بھی بند کر سکتا ہے ایک بات اور یدی آپ جیادہ سارے رکھ سرم کرتے ہیں گرمی کے موسم میں بہت بہاگ دوڑ کرتے ہیں تب الگ بات ہے آپ جیادہ پانی پی سکتے ہیں لیکن اس کی بھی ایک سیمت ماترہ ہے جو میں آگے کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ جیادہ پانی پی رہے ہیں اس کے کچھ لکشن بھی آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ان سے جان سکیں کہ آپ پانی جیادہ پی رہے ہیں اور پانی کی ماترہ کو کم کر کے اپنے آپ کو سوستر رکھ سکیں سب سے اچھا طریقہ ہے اس کے لیے یدی آپ کے ٹویلیٹ کا رنگ گہرا ہوتا ہے تو یہ دی ہائیڈریسن کے لکشن لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اوست ماترہ ہے وہ میں آگے کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے پیسہ آپ کا رنگ ایک دم صاف ہو اتنا پانی بھی آپ کو ترنت نہیں پینا چاہیے ہائیڈریسن کا ہائیڈریسن کا اسطر ہیلڈی اسطر جس کو بولا جاتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ کے پیسہ آپ کا رنگ ہلکا پیلا ہو نہ کی پوری طریقے سے سفید ہو اگر آپ کے پیسہ آپ کا رنگ ایک دم سفید ہے ساف ہے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جرورت سے جیادہ ہائیڈریٹ ہے اور ہو رہے ہیں اس اسططی میں آپ کو اپنے پانی پینے کی ماترہ کو ترنت کم کر دینا چاہیے جیادہ تر لوگ چوویس گھنٹے میں سات سے آٹھ بار ٹویلیٹ جاتے ہیں یدی آپ بار بار ٹویلیٹ جا رہے ہیں اور بسے اس کا رات کو نیند میں بھی اٹھ کر ٹویلیٹ جاتے ہیں تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ جرورت سے جیادہ پانی پی رہے ہیں حالکہ اس کی کچھ دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے جیسے کی پیسہ آپ کی نلی میں سنکرم ڈائیوٹیز والوں کے ساتھ بھی یہ سمسیہ ہوتی ہے پروستیٹ کی سمسیہ یدی آپ کو ہو تب بھی یہ سمسیہ ہو سکتی ہے تو اس استطی میں الگ سبجیکٹ ہے یدی آپ کو یہ بیماری ہے تو اس جانکاری کو فولو نہ کریں دوستو بیڈیو یدی آپ کو اچھا لگے یہ جانکاری اچھے لگے تو بیڈیو کو لائک جرور کریں لائک کرنے سے ہمارا موٹیویسن اب ہوتا ہے اور ہم آپ کو روز روز نئی نئی جانکاریاں دے پاتے ہیں جیادہ پانی پینے سے آپ کو ہاتھ پیر اور ہوتوں پر سوجن بھی آ سکتی ہے کبھی آپ کو اس ٹائب کی سمسیہ ہو تو اب بھی آپ ترن جان لیں کہ پانی پینے کی بجے سے آپ کو یہ سمسیہ ہوئی ہے جیادہ پانی پینے سے حصل میں خون میں سوڈیم کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اور سریر کو نقصان پہنچتا ہے اسی کی وجہ سے سوجن آ جاتی ہے بسے زگیوں کا ماننا ہے کہ سوست جیون سیلی کے لیے ادھک تم تیرہ کب پانی پینہ آپ کے لیے پریابت ہے پانی کی اتنی ہی ماترہ آپ کو ہائیڈریٹ رکھتی ہے اس سے زیادہ پانی آپ کے لیے نقصان دائک ہو سکتا ہے سب سے اچھا طریقہ ہے جب آپ کو تیج پیاس لگے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا بیڈیو بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ جرور سیئر کریں تاکہ ادھک سے ادھک لوگ اس بیڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد